اسلام علیکم کیسے میرے بہنمائی خریہ سے الحمدللہ ہم بھی خریہ سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ملائی کباب جس کے لئے میں نے یہ آدھا کلو کے گریب بول لیسٹل چکل لیا ہے اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی پیسوں میں کر لیا ہے ہم نے ایک عدد پیاز لیا ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا اس طرح سے یہ چھوٹی اس میں یہ میں نے تین عدد ہری مرچیں لیا ہے اس کو میں نے اس میں ڈالا اور اب ہم اس میں یہ کالی مرچ ہے اپنے ہسوے زیکہ ڈال گئے گا اور یہ دنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر ہے ایک چمچ یہ ڈال رہی میں تھوڑی سی ہلدی ڈالوں گی اس کے کلر کے لیے اور نمک ڈالوں گی ایک چمچ میں نے نمک ڈال دیا اس میں اور ایک چمچ کے لگ پگ میں اس میں یہ دادر مرچڈا لوں گی اب ہم اس میں ایک انڈا ڈالا ہوں گے توڑ کر یہ میں نے ایک انڈا ڈالا پھر سب چیزوں کو میں نے اس میں مکس کر لیا اب ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو تقریبت ایک گھنٹہ تک اسی طرح ہم نے اس کو پڑے رہنے دینا اسی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک گھنڈے کے لیے ہم نے اس کو رست دے رہی ہے یہ دیکھیں جی چکرہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کڑائی میں تھوڑا سا دوک چمچ آئیل ڈالتے ہیں اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ چند بادام اور یہ میں نے تین ادر ہری نرچیں لی تھی ان کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں اور اس میں ہم نے اب کرنا ہے پیاز کو فرائی اور اس کو ہم نے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا رہی گا یہ دیکھیں تین وہ بڑے میں نے پیاز لیا تھے ان کو میں نے پیاز ڈال کے ہم نے اس کو ہلکا ہلکا برون کرنا ہے اسنا فرائی کرنا ہے کہ ہلکا برون ہو جائے پھر ہم نے اس کو گرینڈ کر رہا ہے گرینڈ میں ڈال کے یہ سائڈوں سے تھوڑا تھوڑا یہ برون ہو گیا ہے اس لئے اب ہم نے اس کا چولہ بند کر دیا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں تاب تک ہم آپ کو کوفت دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے میرینٹ کر کے خریج میں رکھا ہوا تھا یہ اب ہم نے نکالا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے گرینڈر میں تو ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے یہ ڈالیا چکن اور اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالنا ہے کرمز برد کا یہ برد کا کرنز ہے یہ تھوڑا سا میں نے ڈالنا ہے اب ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اپنے چکن کو یہ کلما بلکل ایک جان بن گیا ہے ہم اس کو ساف کر کے نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرادنیا اور خدینہ جو میرے پہلے ہی اچھی طرح سے باش کر کے رکھا ہوا تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا کلما زیادہ پتلا ہے تو تھوڑا سا آپ کرنے اور دال سکتے ہیں لیکن نہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ میرا ماشاء اللہ سے بلکل کلما ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے زور زور سے اپنے پٹکنا ہے تاکہ اس کی اچھی سے دو بن جائے اب ہاتھوں کو تھوڑا سا آئے لگا لینا ہے آئے لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں یعنی اس ٹک کی ودہ سے آپ نے یہ اس ٹک اس کے اندر کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے ایسے اپنے کواب بنا لینے تاکہ اس کے اوپر ہاتھوں کے نشان نظر آئیں جس طرح انگلوں کے یہ نظر آ رہے ہیں اس طرح آنے چاہیے پھر ہم نے اس کو ایسے نکال لینا نکال کے رکھ دینا اسی طرح ہم نے اپنے سارے کواب بنا لینے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہاتھوں کے انگلوں کے اس کے اوپر نشان آنے چاہیے اس طرح بنانے پھر اس کو ہم نے ایسے نکال کے سائٹ پر رکھی جانے اسی طرح ہم نے سارے اپنے کواب بنانے آج کی ریسپی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بہت اچھی بننے والی مزید والی ہے آپ ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے کواب کیسے لگے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے سارے کواب بنا لی ہے اسی طرح تیزے کے کتنے پیارے بنائیں اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی آئے ہم فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی مارا آئل گرم ہو گیا اب ہم اس کو اس کے اندر رکھتے ہیں کوابوں کو اور ہر تھوڑا سا آئل رہنا ہے اس لیے کہ یہ بس تھوڑا تھوڑا ہم نے فرائی کر دیا ہیں ہمارے کواب ٹوٹے نا اس لیے یہ ملائی کواب ہیں اس لیے اس کو فرائی کرنا ہے اگر ہمارے دوسرے کواب ہوتے ہیں تو ہم نے کوئی دروہت نہیں کہ لوگ ایسے ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ماشانہ سے مارے کواب بلکل فرائی ہو گئے اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنے سارے کواب فرائی کر لیے یہ دیکھیں ماشانہ سے ہمارے کواب سارے فرائی ہو گئے اب ہم مسالہ تیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھیں ماشانہ سے ہمارے کواب سارے فرائی ہو گئے پہلے میں پیاز کو گرینڈ کر لوں آپ کو دکھیں پیاز ہم نکال لیا برون پہلے ہم اپنے سڑائی ری ڈالیں گے لسن ادرک کا پیس اس میں بھی ڈالا ہے کوابوں میں بھی یہ ہم نے گریری کے لیے ڈالا ہے اس کو پہلے ہم اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں مارا ادرک لسن کا پیس جو تھا وہ تقریباً گول چکا ہے اب آپ اس میں وہ ڈال رہے ہیں پیاز جو میں نے گرینڈ کیا ہے بسم اللہ اچھے طرح سے اب ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اپنے گرینڈ جگ میں تو پھر ہم اچھی طرح ساپ کریں اس کو اس پہ امدر ڈالیں گے یہ ساپ کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون لے لیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہمیں لگیں اور یہ ہمارے ملائی کواب پیارا جانے ہیں تقریباً گریری ہماری پک چکی ہے اور ہمارے پیاز نے آئل چھوڑ دیا اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کالی مرچ ہم نے اس گریوی کے لئے ڈال لی ہے جتنا اس میں ہمیں نمک مرچ چاہیے وہ زیادہ نہیں ہم نے ڈال لی ہے اور یہ زیرہ پاورڈر اور دنیا پاورڈر کا ایک چمچ دا دی ہوں اس میں نمک دا دی ہوں ہسپے جائکا اب ہم اس کو تھوڑا سا بونتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ کی مرضی جتنا مرضی اپنے مسالے ڈالیں لیکن زیادہ گھر والے مسالے اس میں اچھے لگتے ہیں اگر آپ لوگ پسان کرتے ہیں تو وہ بھی ڈال لیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دہیں ایک پیالی دہیں کی اس کو میں نے اچھی طرح سے پیٹ کے ڈالنا ہے اب ہم نے اسی میں اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری آج کے پیسپی بڑی شاہدار ہے اب ہم اس میں کباب اپنے ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اسی میں اپنے کبابوں کو پانچ سے چھ منٹ تک پکانا ہے اس میں بوننا ہے پکے تو ہے لیکن پھر بھی ان کا تھوڑا بہت طرزائقہ جو ہوتا ہے وہ اس میں آجائیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کباب یہ آدھا کلو چکن کے کباب ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے وقت زیادہ بن گئے ہیں اس طرح اس کو ہم نے آرستہ آرستہ حلانا ہے پرائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے کباب ٹوٹے رہے ہیں اسی طرح اس کو ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد حلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے کباب اچھی طرح سے بن چکے اب ہم نے اس میں دالیا کریم یہ دیکھیں فرش کریم اس کو اچھی طرح سے ساف کر دیتی ہے اس کو ہم نے اس میں دو سے تین میں پکانا ہے پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی دالنا ہے اس لئے اس لئے کہ اچھے دواب جو ہے اندر تک اچھے تک اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے ماشاء اللہ سے میرے اللہ پاک کی رحمت کرم کسنا ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ پاک کا اتنا ہی کم ہے یہ دیکھیں جب ہم اس میں گلاس پانی کا ڈالتے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے اس کو کک کرنا ہے اوپر سے دام کے اس لئے کہ اندر تک پک جائیں اس کو ہم نے دام کے تیز آج پکانا ہے تین سے پانچ منٹ اس کے بعد ہم نے اس کو ہلکی آج پر رکھنا ہے یہ بھی آپ دکھاتے تین منٹ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری ملائی کواب تقریباً تیار ہو گئے اب ہم نے اس کو ہلکی آج پر رکھنا ہے اس کا پانی خوشت ہو گیا ہے اس لئے کہ اس کے اوپر تری آجیں پھر آپ آپ کو دکھاتے ہیں دو سے تین منٹ ہم نے اسی طرح اس کو ڈاپ کے لئے دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا ملائی چکن کواب بلکل ریڈی ہو گئے اب ہم اس میں تھوڑا سا دلیاں ڈالتے ہیں اور آپ کو ڈشمیں ڈال کے بکھاتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں مارا شاندار ملائی کواب تیار ہو گیا ہے اور آپ بھی ضرور بنائیں اور اپنے مرمانوں کو دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کی صحت میں آپ کی عمر میں آپ کے کاروبار میں آپ کے دنیا آخرت میں ترقیل میں ملتے ہیں نیقس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی